دنیا کو اپنی بال لیلا سے منتر مقد کرنے والے کانہ کو ان کے بھکت مرلی منوہر کانہا کرشن مراری نندگو بال ماخنجور دیو کی نندن جیسے کئی ناموں سے پکارتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کرشن کا ان سب نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہے جیسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور وہ نام ہے رن چھوڑ جی ہاں سری کرشن کے جیون میں ایک سمیں ایسا بھی آیا تھا جب انہوں نے اپنے سطروں سے مقابلہ نہ کر کے میدان چھوڑنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی آپ سوچ رہے ہوں گے مہا بھارت جیسا ید پانڈو کو جیتانے والے سری کرشن بھلا رن چھوڑ کیسے ہو سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں آخر کیوں دنیا کو گیتہ کا اپدیش دینے والے سری کرشن کو رن چھوڑ نام سے بھی بلائے جاتا ہے یہ ہے گھٹنا تب کی ہے جب مہا ملی مگدرات جراسند نے کرشن کو ید کے لئے للکا رہا تھا جراسند نے کرشن کے ساتھ ید کرنے کے لئے اپنے ساتھ کالیون نام کے راجہ کو بھی منا لیا تھا دراصل کالیون کو بھگوان سنکر نے وردان دیا تھا کہ نہ تو چندرونسی اور نہ ہی سوریونسی ان کا کبھی کچھ بگاڑ پائیں گے اسے نہ تو کوئی ہتھیار کھروچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے اپنے بل سے ہرا سکتا ہے بھگوان سنکر سے ملے وردان کے بعد کالیون نے خود کو اجیے سمجھ لیا تھا جراسند کے کہنے پر کالیون نے بینہ کسی شطروتہ کے مطورہ پر آکرمن کر دیا بھگوان کرشن جانتے تھے کالیون کو مارا نہیں جا سکتا ان کا سودرسن کالیون کا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتا جس کے بعد وہ رن بھومی سے بھاگ کر ایک گفہ میں پہنچ گئے شری کرشن اور بلرام کو بھاگتے دیکھ جراسند ان پر ہسنے لگا اسے بھگوان شری کرشن اور بلرام جی کے ایسوریے پر بھاو آدھی کا گیان لے تھا شری کرشن اس ید سے بھاگ کر اسی گفہ میں چھپے تھے جہاں رکھ سسوں سے ید کر کے راجہ مچکند تریتا یگ میں سوئے ہوئے تھے راجہ مچکند دانووں کو ہرانے کے بعد بہت تھک گئے تھے جس کے بدلے اندر نے انہیں وشرام کا آگ رہ کر ایک بردان بھی دیا اندر نے کہا کہ جو بھی انسان تمہیں نید سے جگائے گا وہ جل کر خاک ہو جائے گا شری کرشن یہ بات بھلی بھانتی جانتے تھے بھگوان شری کرشن کالیون کو اپنے پیچھے بھگاتے بھگاتے اس گفہ تک لے آئے جہاں راجہ مچکند سوئے ہوئے تھے گفہ میں بھگوان کرشن نے راجہ مچکند کے اوپر اپنا پی تامبر ڈال دیا کالیون کو لگا کہ شری کرشن اس سے ڈر کر اندھیری گفہ میں سو گئے ہیں کالیون نے جیسے ہی تریتا یگ میں سوئے ہوئے راجہ مچکند کو لات مار کر اٹھایا راجہ مچکند کی نینے ٹوٹتے ہی کالیون جھل کر خاک ہو گیا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دیکھتے رہیں خوجبین چینل